موسیقی سو جو آخری ہائیڈل ہے شاید وہ بھی انقریب ٹھیک ہو جائے ایک کیس کے اندر یہ ریمارکس دیئے گئے آج کا کیس ان کا ہائی کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا جا رہا تھا لگتا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کی حد تک ان کو مل رہی ہے اور اب دیکھنا ہی ہے کہ الیکشنز میں اور کیا مشکلات رہ گئی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے دوسری طرف زلفکار علی بھٹو صاحب کا جو ادالتی قتل پر جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا آج اس کی سماعت ہوئی ویسے تو ظاہر ہے اس پر ویوز بہت سے ہیں میرا تو ذاتی ویو یہ ہے کہ تاریخ اس کا فیصلہ کر چکی ہے اور تاریخ کا فیصلہ دائمی بھی ہوتا ہے اور آخری بھی ہوتا ہے اور تاریخ نے یہ شاید ہم سب کو اس پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ اس وقت کیا ہوا کس کے پریشر پر یہ فیصلے کیے گئے ادالتی فیصلہ تو ایک رسمی کاروائی ہو سکتی ہے جیسے ہم پروگرم سے پہلے بات کر رہے تھے کسی نے کہا یہ سمبولک ہے ایک بڑی رسمی سی کاروائی ہے کیونکہ تاریخ کے فیصلے کے سامنے ادالتی فیصلے نہیں کھڑے ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیا جا رہا ہے میری خواہش تو یہ ہوگی بجائے اس کے کہ ادالتیں اٹھارہ بیس چالی سال پرانے فیصلے کر کے اپنی ساکھ بند 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 زیر ہے ادالتی ساکھ بھی بچ رہی ہے اور وہ جو فیصلے غلط ہوئے لیکن صرف تاریخ کو ٹھیک نہ کریں اگر حال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو شاید وہ بھی بہتر ہوگا اس طرح بھی تھوڑی سی نظر اگر دوڑائی جائے تو یہ نہ ہو کہ بیس سال بعد پھر کوئی جاج کسی صدارتی ریفرنس میں ان وقتوں کے یا دوزار اٹھارہ کے فیصلے کر رہا ہو زرداری صاحب کا ایک انٹرویو اس میں ہی بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئیں اس پر ہی بات کریں گے لیکن چلے میاں نوازشیر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں فیصل وادہ صاحب آئے صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ کا چوری منظور صاحب آپ کا ایک اشتہار اشتہار دیا گیا اخبار میں تلاش گمشدہ کا پچھلے ڈیڑ دو سال سے تسیہ آسر ہو یار پچھلے ڈیڑ دو سال سے چوری صاحب پردہ سکرین سے غائب ہیں آج بڑی عرصے بعد جلوہ گر ہوئے ہیں اس پردہ سکرین آپ سے وادہ پر پہلا پروگرام آگے اور وہ آخر کار پردہ سکرین پر آگئے ہیں اور راجہ ریاض صاحب مسلمی نون کی نمائنگی کریں کوشش کریں کہ راجہ صاحب سے ان کا جو سکائپ کا سگنل ہے فیلال ہمیں نہیں مل رہا لیکن وادہ صاحب لیول پلائنگ فیلڈ مل گئی ہے میرا خیال ہے کوئی کچھ رہا تو نہیں گیا کوئی رہا گیا تو وہ بھی ٹھیک کر لیں بہت شکریہ کاشیزا ایک تو یہ کہ سر میں نے تو آپ کے پروگرام میں باقیوں کے بھی بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ رستہ کھل گیا ہے عدالتی نظام بھار بھیجتا بھی ہے بلاتا بھی ہے لیڈر کھڑے بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے پھانسیوں پر بچڑھاتا ہے ہمدر بھی کرتا ہے بھار بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے کالیفائی بھی کرتا ہے ڈس کالیفائی بھی کرتا ہے اور اب بھی میدان برکل خالی ہے انہوں نے اکیلے دورنا ہے اس کے بعد بھی اگر تیسے چوتھے نمبر پر آتے تو یہ میرا قصور نہیں نمبر ایک نمبر دو کہ ہم ذرا فیکس کے اوپر آجیں اور کیونکہ ہمیں فائد جیسا صاحب کی شکل میں چیف جیسا صاحب ملیں اور ان کی اور ان کی فیملی کو ہیملیٹ کیا گیا کیونکہ وہ ایک آدمی تھا جو خود مختار ایماندار تھا دلیر تھا کھڑے ہونی کوشش کی نظام میں اس کو گرانے کے لیے پاکستان کی پوری سسٹم چلک پڑتا ہے اس کے پیچھے وہ پھر بھی کھڑے ہو گئے ہمیں بھی اس سسٹم نے گرانے کی بہت کوشش کی اللہ نے ہمیاری مدد کی ہم بھی گھڑے ہو گئے تو اب ہمیں فیکس آج کاشی صاحب کے شہر سے نا قوم تک بتانے ہیں کہ اس ملک میں یہ گورک دھندہ ہو کے آ رہا ہے ساری دنیا کو پتا نہیں 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 پتا نہیں صرف کلائرٹی ہو رہی تھی نا ہم آئیں بائیں تو کرتے ہیں ان کو بھی لیں گے لیکن پہلے ہم ایکچل جو ہیں تو آج اگر فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہے اللہ عزیزیہ کے اسم عباد شریف صاحب کو باعزت اترامن بری کر دیا گیا ہے حاضر ناظر جان کر اور سر جھکا کر پھر اس وقت وہ فیصلہ غلط ہوا تھا تو اس فیصلہ کرنے والوں کے خلاف آج آپ کیا کرنے والے ہیں آج نہیں سر ہم صدارتی ریفرنس ایک جائے گا اور اس کے اندر پھر اس کا بھی فیصلہ کریں گے نا بعد میں آجا پھر چار بینچ اڑا دیں گے کسی کو ڈس کالیفی کرے گے پانچ والے کالیفائی کر دیں گے پھر چھے والے ڈس کالیفائی کرے گا پھر سات والا کالیفائی کرے گا پھر آپ بھٹو صاحب کو فانسی دے دیں بھٹو صاحب فانسی کے پچاس سال کے بعد ہم سمبولکلی یہ مان رہے ہیں تاریخ بتا چکی ہے کہ بھٹو صاحب کا قتل غلط ہوا تھا تو بھٹو صاحب تو ہم لائیں گے کیسے واپس بھٹو صاحب تو ہمیں آپ زندہ چاہیے اور جنہوں نے فانسی کے تختے پر آرڈر دے کے چڑھایا تھا اور کس کے آرڈر پر چڑھایا تھا یہ بھی فیصلہ کریں صاحب 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 ان کا آپ کیا کریں گے پھر آپ مجھے بتایا کہ زرداری صاحب کو گیارہ سال آپ کس کیس کے تحت جیل میں رکھتے اور پھر کس آرڈر کے تحت آپ ان کو پھر پیسیڈنسی میں بھیج دیتے پھر عمران خان کو کنپٹی میں بندوق رکھ کے دفتر سنڈے کے دن کھول کر انصاف کا تکیہ دینے کے لیے عام عوام کی پاکستانیوں کچھ نہیں مل رہا وہ جیلوں میں مر رہے ہیں سڑھ رہے ہیں گل رہے ہیں کراہ دار گھر کے اندر ہیں مال کے مکان بیوہ ہو گئی عطیم ہو گئے بچے وہ سڑکوں میں بل بلا رہے ہیں ان کے لیے کوئی رات کو نہیں کھلے گا نہ اتوار کے دن کھلے گا ان کو انصاف دینے کے لیے لیکن تحریک انصاف کی گورنٹ گھرانے کے لیے کنپٹی وندور ہوتے ہیں کہ بارہ بجے تک فیصلہ کر دو بھائی ہماری پولیٹکس ہے ہم اس کو ڈیلے کریں ہم اس کو صحیح کریں ہم آگے لے جائیں دو دن اور ایک سیوز کریں نہیں پھر آپ اس کی جب ویو قوم کی صورتی ہے ایک چیز کہہ دیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا طریقہ کار پہ اتراز ضرور ہو سکتا سندے کو کھولنا مندے کو بھی یہ کام کیا جا سکتا میں تو سر طریقہ کار پہ بات کرنا آپ نے طریقہ کار کون سے طریقہ کار سے نواز شریف صاحب کو نائل کیا تھا میں آج ہلے یہ ٹھیک ہے یا آج صحیح ہے یا آج غلط ہے اس نے صحیح تھا پھر آپ نے نسلہ ٹاور گرا دیا تالیاں بڑی لیڈ سٹوریز نسلہ ٹاور پندرہ منظرہ بن گئی قوم اور قانون اندھا تھا سب سو رہے تھے اس کا غریب نے انویسٹ کیا اپنی جمع پونجی بیج باج کے زیورات کیے ان کے بچوں کو در بزر کر کے سڑکے پھیک دیا اس کا انصاف کون دے گا نہ بیلڈر کا کچھ ہوا نہ آرکیٹیٹ کا ہوا نہ انو سی دینے والا کیا ہوا نہ اس ادارے کا ہوا نہ اس منسٹر کا ہوا نہ اس لیڈر کا ہوا پیر نے بچی کی لاش ریپ کر کے ویڈیو بنا دی اس کو یوں کر کے جانگر کی طرح دیکھا کہ زندہ ہے مر گئی انصاف نہیں ہوا نور مقدم کا سر کا فٹبال مر گیا آج تک تاریخ پہ تاریخ تاریخ میں تاریخ سر ہوئی تاری لڑکا بھی تک فاسی پچڑا دیا مر گیا گولی مار دی اس کے بعد ریکوڈ ایک کے اندر آپ نے بلینز اف ڈالر کا نقصان کر دیا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ان عرب و رفیہ کا نقصان جو قوم کی تقدیر سے کھیلا گیا وہ کہ نقصان کرنے والے کا آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے وہ بچی جو ہے جس کا سر کھول کے جنج صاحب کی جنج صاحب کی بیگم نے کھول دیا سر اور کیڑے ڈل گئے ٹانگٹ وڑھ کے بھیگ دیا اس کا کہ ایک مند سر ایک مند رکیہ کا سر نہیں سر نہیں سر مدد آپ سنیں سر آپ تھوڑا ٹائم دیں آپ قوم کو بتائیں ٹائم تین سا پروگرام چاہیئے ساری قانیہ سن کرنے کے لئے تین سا پروگرام کریں گے اب بات ہوگی اس نظام کو بدلنے کی اس نظام میں آپ نے کون سی خلد چھوڑ دی ہے پھر آپ نے آج ہماری شہابتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی تو بھائی میں کہتا ہوں جو اس ملک کے ٹھیکے دار ہیں جو اس میں پولٹیشن ہیں لیڈر ہیں پرائم منسٹر ہیں پریزڈنٹ ہیں عدالتی دانچے کے تورم خان لوگ ہیں وہ جائیں سیچنٹ میں پندرہ دن رہے کے ہی دکھا دے ہوئے اس سردی میں کچھ کرے نا وہاں رہے کے پکنک کر کے آ جائے وہ بھی کرنے کو تیار دی جب آپ اٹیک کریں گے انہی شہیدوں کو پر ان کا تمسکر اڑائیں گے تو فوجی عدالتیں اس پہ نہیں آئیں گی پھر آپ ایک آدمی لینڈ گوزر کے نیچے بلوچستان میں ایک پولیس والے کو رون دیتا ہے ویڈیو آیاتی ہے بائزت بری سب بائزت بری نظام بدلے کے ضرورت ہے نا بنیادی طور پر یہاں سے جب تک آپ اب آجائے سے پی آئی کی نچکاری سٹے آرڈر بلینز کا لقصان سٹیل میز بلینز کا لقصان پی آئی کے جہاز خرید نے اس پہ ایگزیکیٹیو نے کسی کو سسپینڈ کیا بحال کوئی کرپٹ آفیسر ہے اس کو نکال نہیں سکتے ہیومن رائٹس وہ بھائی جب سب کام آپ کو آتے ہیں انجنیئر بھی آپ سائیکل بھی آپ جہاز بھی آپ کپتان بھی آپ اینکر بھی آپ اخبار بھی آپ پولیٹیشن بھی آپ سب کچھ آپ تو پھر سر آپ چلائیں ہماری ملک کی تقدیر بدلے ہم آپ کو حاضر دازر جا کے دیتے اترامنگ کہتے ہیں سر آپ نے اب سر میرا سوال چودری مندھور صاحب سے بھی اور آپ سے بھی ہے کہ سر سوال یہ ہے کہ عمران نواز شریف صاحب اس وقت صحیح تھے اور آج صحیح ہیں اور اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے پیسٹ سال کے اندر ان میں کب ہمیں ملے گا وہ ٹائم جب ہم ججوں ملکی تقدیر سے کہ لئے تباہ پاکستان میں اگر صادق اور امین ہم نہیں ہیں تو کیا عدالتی دھانچے کے اندر صادق اور امین ہیں چلے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں چوری صاحب سے یہ ضرور نظام کی یہ نظام کی خامیہ ہی ہیں کہ جو پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں خود ہی ٹھیک کر دیتے ہیں اور آج بھی وہی ہو رہا ہے جو عمران خان کے یہی ہو رہا ہے آپ پانچ سال بعد دیکھیں گے ہم یہی بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے اور شاید آپ ہی کہہ رہے ہوں ہاں یار اس ٹیم غلط کیا تھا وہ نظام آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشنز ہونے تھے اور الیکشنز سے پہلے آخر کب تک یہ نظام ٹھیک ہوگا یا اسی طرح کبھی لیوے پلینگ فیلڈ بنائی جائے گی کبھی توڑی جائے گی کبھی کسی کو دی جائے گی کبھی کسی کو دی جائے گی اور سارے آلے کار بنتے جائیں گے شکریہ کاشف صاحب پہلے تو یہ ہے بڑے حادثے کی طرح بڑھ رہے ہیں اللہ خیر کرے نو مئی شاید چھوٹا تھا چونکہ ہم جب اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں سارے تو وہ سارے کے سارے پورے ہیں مسٹرن اگر آپ انسٹیٹیوشنل بیہیوئر دیکھیں پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی ہے عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے دفاع اپنا کام نہیں کر رہی ہے میڈیا اپنا کام نہیں کر رہی ہے بیروکریسی اپنا کام نہیں کر رہی ہے پولیٹیشنز اپنا کام نہیں کر رہے ہیں سماج کے اور پھر ان کے اندر جو ڈویئن ہے وہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھی اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اگر آپ عدلیہ کو دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو سپلیر کریکس اور سپلیٹس نظر آ رہی ہے اور سارے میں آپ ان کے جو مسائل ہیں وہ تو پرانے مسائل ہیں میڈیا کو دیکھ لیں نہیں لیکن پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اس قدر کریکس اور اس قدر ڈویئن میں نے کبھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی اب ایک پہلو یہ ہے لگے ایک چیز پہ تو ساروں کا کنسنسز ہے وزیراعظم نواز شکریہ نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال خیال آپ کا بھی یہی ہے میری ایک ادارش سن لیں یہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے سب کچھ لیکن ترہا میاں صاحب کو دیکھیں آپ لیول پلنگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے ان کو تو فیلڈ ہی دے دی گئی ہے لیول پلنگ فیلڈ تو دوسرے مانگ رہے ہیں نا اب اس کے باوجود میاں صاحب کی ذرا باڈی لینگویج دیکھیں نمبر ون کسی سے پرسنل ہی نہیں ملے صرف ایک بندے کی تصویر میں نے انڈویجولی دیکھی میاں صاحب کے ساتھ وہ جو اس وقت کے ائر چیف ہے ان کے بھائی جو گجراز سے لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے کسی کے ساتھ میٹنگ میں آتے ہیں وہی باتیں کرتے آگے کا کیا ہے مثلا اگر تو اکانومی ٹھیک کرنی ہے ساگڈار صاحب نے تو وہ تو کر چکے اگر تو بجلی ٹھیک کرنی ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی پچھلے دنوں کہا تھا میں کہا ٹیم تو ٹیسٹ ہو چکی پچھلے سولہ مہینے میں آپ تو ٹیم والا آرگومنٹ بھی نہیں بچا یا تو میاں صاحب بناوس کر دیں کہ یہ جو سولہ مہینے کے ٹیم تھی اس میں میں بالکل کسی کو نہیں لوں گا پھر تو آرگومنٹ بنتا ہے دوسری بات یہ ہے اس وقت اس وقت یہی بات ہے اس وقت کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی چیز اس وقت ٹھیک طرف جاری اگر الیکشنز ہونے بھی ہیں تو آج میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ پھر ایڈمیسٹیشن کو دے دیا ہے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ ایسی ڈی سی ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا ایک دوسری بات چار اس وقت اتحادی جماتے ہیں یا اتحاد کی طرف بڑھ رہی ان چاروں کے چاروں صوبہ میں گورننس بیٹھے ہیں یہ پہلے دو آزاد تیرہ میں اٹھارمی ترمیم کے بعد ایمیجیٹری چلے جاتے تھے گورننس اور جو ایڈمیسٹیشن بیٹھی ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن کیا مانی رکھتے ہیں کوئی کوئی مانی نہیں رکھتے ہیں تو مطلبہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ تو سوچ ہے کوئی رہا تھا نہیں کوئی صوبہ رہا تھا نہیں اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے باوجود اگر کوئی خوف ہے الیکشن کا تو پھر آپ کیسے اس کو overcome کر سکتی ہیں لیکن دیکھیں سب سے پہلے دوست پہ آئے راہ تو ہموار کر دی گئی ہے نہیں راہ تو بلکل ہموار کر دی گئی ہے بلکہ جو بھی راستے میں جو کانٹے تھے وہ چن دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جتھے مٹی سے جتھے فرق ہی لاتے تھے مجھے میں آپ کا شف ایک بات کہنے لگا دو الیکشنز پہلے آپ کے disputed ہوئے ہیں تیرہ والا اور اٹھارہ والا لیکن وہ الیکشنز الیکشنز ہونے کے بعد disputed ہوئے تھے یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے disputed ہوئے تھے دوزار اٹھارہ والا بھی تھوڑا سا پہلے ہی نہیں لیکن وہ پھر بھی بعد میں ایشو آئے نا آٹی ایس رات کو بیٹھا اب اس میں تو سب کچھ پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں بہت تو بریقیاں بعد میں پڑی ہیں تو یہ جو سارا کچھ ہے بریقی پہلے بھی پہلے بھی پہلے لیکن یہ ہے اور پھر ایک اور بات ہے تیم مینز ٹیم پارٹ سر لادلہ ہے میاں سب اس ٹیم میں جھگڑا صرف لادلے کا نہیں ہے بلکہ انوکھے لادلے کا ہے یہ کل زرداری صاحب سے پوچھا گیا میں واپس آتا ہوں اس کے پرزار چلا ہے میان� صاحب کا بارے میں آسمان شراجی صاحب نے پوچھا کہ میانہ صاحب لادلے لادلہ صاحب کیا رہا نہیں یہ دیگز تھی نہیں ہو رہی نہیں نہیں جھگڑا جو میں کہہ رہا ہوں جھگڑا ہو رہا ہے اس وقت وہ لادلہ ہونے کا نہیں ہے انوکھا لادلہ ہونے کا انوکھا لادلہ بھی یہ ہے نا لیکن وہ پر لادلہ کر لیں انوکھا لادلہ کر لیں میں سنا دوزارے زرداری صاحب نے کیا کہا میں آتوں واپس اس کے پر کیونکہ وزیراعظم کا امیدوار پیپلز پارٹی کا کون ہے میں نے یہ بھی پوچھنا آپ سے کیونکہ میں نے تو سنا چوری منظور نارے مارتا ہے وزیراعظم بلاول کاجر صاحب کہتے ہیں وزیراعظم بلاول کنڈی صاحب زردائی صاحب کہتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں پہلے بھی ان سے سوال پوچھا گا کون ہوگا وزیراعظم انہوں نے کہا ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے تو بلاول صاحب میرا خیال ہے زرداری صاحب کے وزیراعظم کے امیدوار نہیں ہے چلائیں گے لادلے والا جو بات کیے زردائی صاحب لادلہ ہیں اس نے کبھی ایڈنٹیفائی نہیں کہ آپ کے لئے کون ہے میں ایڈنٹیفائی کر رہا ہوں کہ لادلہ وہ ہے جس کے پاس پچی سیٹیں جیتا ہے اس کے باوجود اس کو میجورٹی دلائی جاتی ہے اس کے باوجود اس کی حکومت بنائی جاتی ہے اور خود مانتے ہیں کہ ہم نے حکومت بنائی اور سمالی اور ان کے ساتھ میں ہم چلتے رہے ہیں اور آج کل تو پیپلز پارٹی کا منطرہ کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں پندرہ نہیں جیت سکے پندرہ طریقے انصاف جیت گئی آپ کے یاد ہے یہ زمینی الیکشن کی جو بات ہوتی ہے پنجاب کے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکثریت مل جائے گی بیس میں سے یہ پندرہ پیٹی ہے جیتی تھی نا نہیں انیس جیتی تھی دو پیپلز پارٹی جیتی تھی وہ گیارہ میں سے دو جیتے تھے نا آپ کو رنگی کی اور ہوتان کی وہ گیارہ قومی اسیمبلی کی سیٹیں تھی جو ہینڈ پک کر کے نکالی گئی تھی یہ تو زمینی الیکشن تھا پنجاب کی بیس سیٹوں کا لیکن رائے صاحب سب سیٹ ہو رہا ہے ہلو آسانا علیکم رائے صاحب جی وآلیکم سلام میں نے کہا نون لیگ کے لیے سب سیٹ ہو رہا ہے چوزی منظور صاحب کو میرا سلام دے جی وآلیکم سلام رائے صاحب تینک یو سب کے لیے سب سیٹ ہے فکر نہ کریں سیٹ کی تعریف پھر علیدہ علیدہ کر لیں کسی کے لیے اچھا سیٹ ہے کسی کے لیے برا سیٹ ہے لیکن آپ کہہ رہے گیم ساروں کے لیے سیٹ ہوگی سب کے لیے اچھا سیٹ ہے اور سب بھی انشاءاللہ حکومت میں ہوں گے فکر نہ کریں تو آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی یہ بات میری لکھ لیں تحریکہ انصاف ہوگی تحریکہ انصاف تو جو اس کے دہشت گرد ہیں وہ تو جیلوں میں ہوں گے اور جو دہشت گرد نہیں ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اچھا سب نہیں ہوں گے نا پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں تب ہی جواب دے دیں نا ٹائم آئے گا یہ بدا ہے راج صاحب کہ میاں صاحب بری الزام سچے تھے جھوٹے تھے جب عدالتے کہہ رہی ہیں جھوٹے ہیں تو آپ پھر میرے سے سوار کچھ لیں میں تو راج صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے میں تو بالکل آپ کی طرف جا رہا ہوں کہ بالکل جھوٹے تھے انڈر پرسن جھوٹے تھے جس میں کوئی شک کی نہیں ہے راج صاحب میں ذرا آپ ہی کے پریس کانفرنس چلانے لگا ہوں سنیے گا یہ آپ ہی کہتے ہو تھے میہ صاحب کے بارے میں سنے تو آپ مجھے بتائیں وہ اس ٹائم ٹھیک کہہ رہے تھے یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں میاں براد گران کرپشن کے ماسٹر مائلڈ ہیں چھوٹے بٹے چور نہیں بہت بڑے چور میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے کالے کرتود کی وجہ سے آج قوم کے سامنے ہیں جی راج صاحب جی عباس صاحب خوش ہوگے بہت سار دلی مسارت ہوئی ہے مجھے لیکن میں پوچھ رہا ہوں اس ٹھیک کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے دیکھیں جی عباس صاحب مجھے ویسے آپ سے یہ امید نہیں تھی برحال آپ نے ٹھیک کیا ہے بات یہ ہے کہ جب میں میں یہ بات کیا ہی ہے میں جس پارٹی میں تھا اس کی ترجمانی کر رہا تھا ٹھیک ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے میں بالکل اس کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کا خیال ہے کہ میاں صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا بالکل میاں صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ جو سارا معاملہ اب گیم بن رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بنا لیں گے کتنی سیٹے لے لے گی مسلم لیگ نون پنجاب سے پنجاب میں ابھی تک میں خیصلہ باد سے آپ کو شروع کرتا ہوں کہ خیصلہ باد میں دس قومی اسیمبلی کے حلقے ہیں کسی حلقے میں نہ جماعت اسلامی کا کھل چینڈیٹ ہے نہ فضل رحمان صاحب کا کھل چینڈیٹ ہے نہ پیپل سپارٹی کا کھل چینڈیٹ ہے سر انشاءاللہ مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کرے گی یہ لکھ لیں آپ سر لیکن یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں یہ اکثریت کسی کو نہیں ملے گی وہ کس بنیان پر کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں مجھے اگر کوئی میرے سے بیعت کرنا چاہے تو مجھے صرف ایک بتا دیں کہ فلان حلقے میں ایک رینڈیار خان چھوڑ کے بات کی پورے پنجاب میں کسی حلقے میں کسی کینڈیٹ کا نام بتا دیں جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نون کے مقابلے میں بھی ہو صاحب یہ کہہ رہے ہیں اتنی اکثریت ہوگی چلے میں ایک بریک لیلوں دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا آنے والے الیکشنز میں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک میں پھر یہ اب وہ تو کہنا جناب سونیاں ہو جان گلیاں تھے مرزا یار پھرے سڑی باچھا ہی ہوگی آنے والے الیکشنز میں اکثریت لیں گے مقابلہ ہی نہیں ہے کسی حلقے میں کسی امیدوار سے کسی اور پارٹی کے اکیلے بھاگیں گے پھر بھی چوتے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ تیسرا چلے ایک بریک کے بعد اسے بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین کیا واقعی ہو کھیلے بھاگ کے بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ آسکتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین فیصل وادہ صاحب ہیں چوزی منظور صاحب وادہ صاحب وہ تو کہا رہے ہیں پورے پنجاب میں سویپ کرے گی کوئی مقابلہ نہیں مسلم رگنون کا دیکھیں میں تو اس پر کومنٹ نہیں کرتا آپ نے ابھی ان کی پہلے بھی ایک سیٹمنٹ شنائی ہے تو وہ تو ان کا مرضی ہے حالے کے لیترانہ صاحب اللہ صاحب بھی کہا جو کہ ایک سو پٹی سیٹیں ہیں اگر میدان کے اندر آج جو اترامن جو اتنا بڑا فرمان جاری ہوا ہے اور عدالتوں نے باعزت بری کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو I hope کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس کے اندر elections کو ہٹا کے یہ کہہ دے جائے کہ کیونکہ نائنصافی ہوئی تھی اس ٹائم پہ تو سیدھا اسی term سے وزیراعظم کی کرسی میں بڑھا دیا جائے کیونکہ یہاں تو جیسی مرض جیسی لاتھی اس کی بحث میرا پرابلم بھی ہے کاشر صاحب کہ مجھے تو اس آدمی کا issue resolve کرنا ہے جو ایک بیوہ ہے جو ایک یتیم بچہ ہے جس کا گھر قرائدار نے پچیس سال سے نہیں دیا اور اس کی صرف تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ لگ رہی ہے اور وہ کند کچھ چند روپے کوٹ میں جمع گرہ رہی تھا جو بے گنا لوگ مارے گئے ہیں ان کے قاتل ویڈیوز میں ان کو باعزت بری کیا جا رہا ہے جو لوگ انہیں پروپٹیاں لی ہیں ان کی پروپٹیاں گرہ دی گئی ہیں ان کا کوئی سنوائی والا نہیں ہے آپ انکر کا کام میں آجاتا ہے اس پر سٹی آرڈر آجاتا ہے آپ بلڈنگ بنا رہے تو اس پر سٹی آرڈر آجاتا ہے آرہ پی آئیے کی مثال تھی میں آپ کو پی آئیے کی مثال دوں پی آئیے نے نیدھر لینڈز میں ان کا کپٹل کا کہنا نام ہے مجھے بھول رہا اس کا وہاں پر پی آئیے امسٹرڈ ہے امسٹرڈ ہے ہمیں پی آئیے کا ایک سٹیشن تھا جہاں پہ فلائٹ جاتی تھی پی آئیے نے اپنے وہاں پہ ختم کر دیا سٹیشن وہاں سے جو سٹیشن مینجر سے پاکستان آئے سپریم کورٹ سے آئی کورٹ کراچی سے سین آئی کورٹ سے سٹی آرڈر لیا اور کافی سال وہ چلتا رہا اب مجھے پتا نہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے سٹی آرڈر پر میں آپ کو میری ریکویس حکومتیں چلتی رہی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں مجھے تو وہ پاکستان چاہیے مجھے وہ پاکستان چاہیے جس میں جس کے فیصلے سے ارب اور روپے کا نقصان ہو وہ ارب اور روپے بھر ہو بڑھنے ہوں گے سزایہ کا متعین کرنا پڑے گا لیکن آپ کا یہ نکتہ ٹھیک ہے کہ ایک فیصلہ آتا ہے اس کے بعد پانچ سال بعد اس فیصلے کو چینج کرتے ہیں اب ایک فیصلہ ابھی بھی آیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے پانچ سال بعد یہ بھی آنن فانن سب چینج ہو رہا ہوگا پانچ سال وہ ستا میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں میں آج آپ کی پروگرام میں نسلہ ٹاور سے زیادہ بڑے بڑے ٹاورز کراچی میں کئی درجن دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے سرکار کے پاکس اور زمینے بھی اندر لے لی ہیں گرا کے دکھائے کوئی مجھے ہو میں تو تب مانوں گا کہ اس ملگ میں رول اف لائے لیکن آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا آج آپ کی حمد جو بڑھ رہی ہے عدالتی نظام کے اوپر صرف ایک آدمی جو گیارہ مہینے کے لیے فائزہ صاحب آئے ہیں ان کی آنسٹی اور ان کی جو اگریسیونس ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہیں کہ جی شید نظام ٹھیک ہو جائے یہاں موزج جج حضرات دو دن پہلے میں ایک بہت ہی زبردست ہسٹوریکل فیصلے دیتے آئے ہیں اور ان کے فیصلہ سننا تھا وہ کہہ رہا تھے کہ لائف ٹائم ڈسکولیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اور انہی کا آرڈر میرے پاس پڑا ہوئے فون کے اندر آپ کہیں گے تو میں وہ سکریم دکھا دوں گا کچھ سال پہلے انہوں نے میرے اوپر ہی بغیر ٹرائل کے کہا تھا لائف ٹائم ڈسکولیفیکیشن ہونی چاہیے تو آپ تو بات کی پچاس سال پرانے کیسے کی بات نہ کریں پرانا تو آپ تب ٹھیک کریں گے جب آج کا آپ ٹھیک کر سکتے ہوں آج تو پورا کا پورا آوہ بگڑا ہوا ہے آپ آج تو بنیادی دور پر ٹھیک نہیں کر پا رہے آج کے فیصلے نہیں کر پا رہے آج کے جو غریب کے کیسز ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مجھے کاشف صاحب وہ ملک چاہیے وہ پاکستان چاہیے جمہوری پاکستان آئین اور قانون والا پاکستان جس نے غلط فیصلہ کیا ہے جس نے بھٹو کو مارا ہے اس کو سزائے موت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس نے بہتکل اس کو بھی سزائے موت دیکھنا چاہتا ہوں جس نے غلط فیصلے کر کے دسلہ ٹاور گرائے اس کو میں بے گھر دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جس نے اربو روپے کا نقصان دیا اس کو جیل دیکھنا چاہتا ہوں جن حضرات نے قانون پاس کی ہیں فیصلے دیا ان کے بچوں کے پاس اربو روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو میں تقتاہ پار میں چڑھتا ہوا دیکھتا جاتا ہوں جو اپنی فوج کے اندر فوج کی ڈومین سے باہر نکل کے سیاسی طور پہ بنیادی طور پہ پاکستان کا نقصان پہنچاتا ہے میں اس فوجی پار پہ پھانسی چڑھتا ہوا دیکھتا جاتا ہوں میں اس لیڈر کو تقتاہ پار میں جرنا جاتا ہوں جس کو آپ چودہ سال جیل میں تو رکھتے ہیں لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکتے آپ اس نواز شریف کو ڈسکولیفائی کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے لیکن کرپشن نہیں ثابت کر سکتے آج نیب بھی لیڑ گئی ہے ایف آئی بھی لیڑ گئی ہے عمران خان کو آپ کنپٹی میں بندور رکھ کے اتارتے ہیں جس جو کام سزا دینے والا تھا ادھر جزا دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ پاپولارٹی گرام اس کا بڑھ گئی ہے میں کدھر سے شروع کروں میں کدھر سے کروں مجھے آپ بتائیں کہ مور مقدم کی ماں باپ کو آپ کیا جواب دیں گے پیر نے جو بچی ریپ کر کے ماری اس کو کیا جواب دیں گے وہ بچی جو جج کے گھر نوکری کرنے گئی تھی اس کو آپ کیا جواب دیں گے جو ریپ کیسز ہیں ان کو آپ کیا جواب دیں گے جو گدہ گاڑی والا مر گیا اس کی پیشی نہیں ہو سکی اس کا جواب کون دے گا جو سات سو سی لوگ مر گئے دوائیاں نہ ہو نہیں نظام ٹھیک کرنے کی ضرور کریں گے تو دوسرے جو مداخلت کرتے جس کو آپ پھر سیاستدان بھی سیدھے ہوگا ہمارا کام کیا ہے ہم چوری کرتے ہم چلے آتے اسٹیبلشمنہ کے پاس ہم نے چوری کم کی تھی اس نے زیادہ کی تھی ہم نے ہی اپوائنٹ کی مجھے تو پہلی دفعہ زندگی جب میں فیڈرل منسٹر تھا کہ عدالتی ججز کو خود پاپ اپوائنٹ کرتے ہماری ادوار میں دماد اور سمدھی اور کون کون لگا ہے پی ٹی آ کے ادوار میں جب میں اس پارٹی کا حصہ تھا مجھے آپ بتائیں کاشیف صاحب اس ملک میں گھورک گھنڈا ہو رہا ہے یہ پولٹک صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ خدمت کی بات کر رہے ہیں کٹر کا ڈھککن کھلا غریب مر رہا تارے لٹکی وی غریب مر رہا نوکریہ نہیں غریب مر رہا نواز شریف صاحب پرسو آ کے تقریح کر رہے تھے بل کوئی نہیں دے سکتا رینڈ کوئی نہیں دے سکتا نوکریہ نہیں ہے دال اور چاول نہیں آٹا اوہ بھائی ہمیں پتا ہے ہمیں یہ بتاؤ اس ٹھیک کیسے کروگے وہ کون سا چراغ آپ لینے والے ہو سولہ مہینے میں وہی ڈار صاحب ہے ایک سو چونسٹ کے بیان کے بعد پانچ سال مفروری میں رہے واپس آگئے نواز شریف صاحب گئے بیل ان کو مل گئی کہہ دونی چاہیئی تھی آج وہ باقی سب چیزیں بھری ہو رہے ہیں سپیڈی پروسس آف جسٹس بھی بہت جن کے لیے سپیڈی پروسس آف این جسٹس ہے انہی کے لیے سپیڈی پروسس آف این جسٹس بھی ہے سیاسی حالات بدلیں چاہیے سیاسی حالات بدلیں چاہیے سیاسی آدمی جو ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں دیکھیں بائیس کروڑ لوگوں میں کچھ سزا اور جزا کا نظام تو آپ بنا دیں خدا کا بنا دیں کچھ تو شکر اچھا دوسرا آپ کے کلم میں آرڈر کی طاقت ہونی چیئے ہمارے پوٹو میں پگڑیاں چلتی ہیں ہماری ماں بھیل بیٹی ہیں دماد ہیں ہونے والے دماد ہیں بچے ہیں آپ انگرہ کے آپ کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتا آپ کے گھر میں جن لوگوں نے چوریاں اور بہیمانیاں کی ہیں ان کا سساب پان کرے گا آپ مجھے بتائیں آپ شروع کیسے سکتے ہیں آپ نے جیڈ بلیک ٹیررسٹ کوئی پاکستان کی ہسٹری میں مجھے بتائیں پچھلے پانچ سال میں آپ نے کسی کو سہزادی اے پی ایس آنے کے اندر جب بچوں کی گردنیں کار دی گئی سارے لوگ پھانسی چڑھے ایک آدمی تھا جو کنونشنل پورٹ میں گیا آج تک زندہ ہے یہ آپ کا قانون ہے یہ آپ کا آئین ہے پہنٹ بھی کرے گا جو ذلفکار علیہ بھول کیس ہے کاشیف صاحب کیسی باتیں کرے جو ٹھیک کرنے والے جنہوں نے خرابی کیے انہی کو تا بار بار بڑی کر کے بیل دے دے کے آپ ان کو آگے لاریں روز آپ ایک آدمی کو اندر کرتے روز ایک آدمی کو باہر کر دیتے کال عمران خان اچھا تھا اس وقت نوازی برا تھا آج نوازی بچہ ہے عمران خان برا ہے اس وقت زردائی صاحب برے تھے آج زردائی صاحب اچھے آج بھٹو آپ کو یاد آگیا او بھائی کچھ تو کریں سر خدا بھائی صاحب نے کچھ بولے تو ابھی نہیں ہے دیکھیں ابھی یہ جو یہ بھٹوس پہلے اس سے ایک سو پچیس والا جو ہے نا چلو وہ سیٹوں پہ تو مجھے ایک جوک یاد آگیا زہاولک صاحب نے جب ریفرینڈم کا اعلان کیا تو انہوں نے کسی اپنے خاص دوست سے جا کر کہا کہ میں نے دیکھا آج پانچ سال کیسے لوگوں کو بیوکو بنایا وہ تھا نا کہا اگر اسلام چاہتے ہیں تو اس نے کہا یہ میں تو بڑے حصے میں ہوں آپ کے ساتھ میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا آپ کا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا آپ پاس کی بجائے دونوں ہاتھ اٹھا دیتے تو دس سال کہہ دیتے تو آپ کو کس نے رکنا تھا اگر یہ ایک سو پچیس کی بجائے ہمارے دوست نون لیگ بھلے پجاب کی ایک سو تالیس کہہ دیں تو کیا حرج ہے اس میں ایک سو چالی کہہ دے تو رہیمیار خان کنسیڈ کر گئے ہیں چلو رہیمیار خان نہ ہوئی ایک سو چالی تھے پچھے پچھے یہ بتائیں حکومت میں بیٹھیں گے اس سے پہلے کہ میں پریزیڈنشل ریفرنس پر جاؤں میرا خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپرز پارٹی کو اگر اس الیکشن کے بعد اگر فیر ان فری الیکشنز ہوتے ہیں اگر جو کہ نظر تو نہیں آرہے کہ ایک پارٹی کو پہلے دیواز سے لگایا اگر پیپرز پارٹی بھی سوال تو اب اٹھا رہی ہے لیکن اگر سٹیٹ فارورڈ کہہ دے تو پھر ان الیکشنز کی احسیت کیا رہ جائے گی جس کو مرضی آپ دو تیہ اکثریت میں لاکر بٹھا دیں تین مین سٹریم پارٹیز ہیں اس وقت تینوں میں سے دو اگر کہہ دیں کہ یہ الیکشنز نہیں ہیں تو پھر تو کیا رہ جائے گا دوسری بات دیکھیں جو میرا ذاتی خیال ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں میرا پہلے بھی خیال تھا جو بلکل ایک مختلف نکتہ نظر تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کے خلافہ دمیت مات کیا ہے تو آپ ان کی وزارتوں میں نہ جائیں تو آپ بلکل اس کو سپورٹ کر دیں ان کو کہیں آپ حکومت کریں سولہ مہینے کی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کے خلافہ دمیت مات آپ حصہ لیں اب بھی میں سمجھتا ہوں میرا ذاتی خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے دوسری بات آپ بھٹو ریکشنز حکومت اگر بنی پیڈی الیکشنز کے بعد نون لیگ کی تو اس میں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو بالکل ان کی اپوزیشن کرنی چاہیے سامنے بیٹھ کر بالکل دوسری بات بھٹو صاحب کے ریفرنس والی ہے دیکھیں بھٹو صاحب کا جو قتل ہے وہ صرف ایک عدالت کا کہہ دینا کہ غلط ہوا یہ نہیں ہے بھٹو صاحب کے قتل کو اگر آپ تھرو آوٹ آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے جن مسائل کو ہم فیس کر رہے ہیں یہ صرف بھٹو صاحب کا قتل اکیلہ ان کی ذات کا قتل نہیں تھا آپ کی خارجہ پالیسی کا قتل ہوا آج اگر یہ دہشتگردی میں جس میں آج ہمارے 23 یا 25 جوان شہید ہوئے ہیں وہ اس خارجہ پالیسی کے خلاف تھے وہ تو اگر آپ ان کی کتابیں دونوں پڑھیں اگر مجھے قتل کر دیا گیا اور تو اس کے اندر وہ جو لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نسل تیار کریں گے جو ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کریں گے اور آج کیا ہو رہا ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم اس کو اڈریس کر سکتے ہیں آج ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا جو جو چیزیں کہیں تھیں وہ بعد میں ثابت ہوئیں کیا کلاشنک آف کلچر کو ہم اڈریس کر سکتے ہیں دہشتگردی کو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں چونکہ ایک ریورسل ہے ہیرون کلچر جو سماج کے اندر اعتماد کا جو اس وقت ایک دوسرے کا خلاف نفرت کی علامت ہے جو بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پولٹک سے نکل ہی نہیں دیں آمیہ صاحب کی جتنی گفتگو ہے اس کو سن لیں وہ مستقبل کی تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں وہاں ہی کھڑے ہیں چلے وہ کیمپین شروع ہونے تھے لیکن مجھے ایک باب دا ہے کیا آپ عدالت سے توقع کیا کرتے ہیں کہ خالی عدالتی انجسٹس کو کریکٹ کرے یا اس کے پیچھے جو عوامل تھے جس نے یہ فورس کیا اس تک بھی جائے اگر اس تک نہیں جاتے آپ آج بلاول صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ فکرہ بولا باہر آ کر انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے نہ صرف آپ دھبے دھوئیں خون کے اپنے ہاتھوں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا مستقبل کے اندر یہ ڈیٹرمن کریں گے آپ کہ ایسے فیصلے دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوں گے یہ ہے حسن مقصد پاکستان کی ماضی کریکشنز ہم کرتے رہیں گے نہیں نہیں ماضی کی کریکشنز ہار کی کریکشنز کی بھی ضرورت ہو جائے گا نہیں اگر آپ نے ماضی کی کریکشنز سبق نہیں لینا آج اور اپنا قبلہ درست نہیں کرنا تو پھر تو کوئی فردہ ہے تو قبلہ درست کرنے کے دو طریقے ماضی بھی ٹھیک کریں حال بھی ٹھیک کریں یس یہ یہ نا کہ ماضی دیکھیں نا نہیں ماضی آپ جو تاریخ پڑھتے ہیں کیونکہ تاریخ تو اپنے آپ کو ٹھیک کر چکی ہیں سر اس کیس میں تاریخ اپنے آپ کو ٹھیک کر چکی ہے تاریخ آپ کو ونڈیکیٹ پیپلز پارٹی کو اور زلفکار علی بھٹو کو کر چکی ہے اس میں میرا خیال ہے کسی کا شک نہیں ہے تاریخ آپ اس لیے پڑھتے اور دھوراتے ہیں کہ تاکہ آپ آئندہ غلطیاں نہ کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن ججز نے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آج آج ججز میں سے غالباً چیپ جسس صاحب نے بھی سوال کیا کہ اس وقت کے جو یوزرپرز تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے بعد آنے والوں کا کیا خیال اس سے پہلے آنے والوں کا کیا خیال ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو واپس ٹریک پر ڈالنا ہے لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا مجھے تو وہی لگ رہا ہے جس طرح سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو آپ کیا رول تھا آپ ساتھویں بار لانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر ان کے بھائی کے تین ٹینئر ڈال لیا جائیں تو پھر گیارویں بار تو آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں پہلے رول کیا تھا کہ آپ نے صرف بینزیر بھٹو کو اور گالی دینی ہے کبھی آئی جی آئی بن جاتی تھی کبھی کچھ دو کٹو سائز کرنا تھا نا میں صرف ایک کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں آپ جب انہوں نے تھوڑا سا کہا تو آپ نے ایک اور بندہ کھڑا کر دیا جو ان کو بھی برا کہہ سکے سو آپ یہ کیوں تجربات کر رہے ہیں تجربات پہ تجربات اور پھر وہی تجربات دھرائے چلے جا رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس سے نکلیں اور لوگوں کو دینچوائش میں ہارتا ہوں نا مجھے ہارنے دیں یہ جیتے ہیں انہیں جیتے دیں آپ جیتے ہیں آپ کو جیتنے دیں سر جب تک فیصلوں کی کنٹینیویشن کنسسٹنسی پرسسٹن نہیں رہیں گے روز آپ فیصلہ بدل دیتے ہیں آج چار نے فیصلہ کر دیا آج دونے فیصلہ کر دیا اس کو سپس کی تیسے لے نہیں کر دیا کون سے فیصلے کو مانے اس وقت کے فیصلے ٹھیک تھے یا آج کے فیصلے ٹھیک ہیں اس وقت کے فیصلے خلط تھے اس وقت کے فیصلے اس محول کے مطابق تھے پھر آپ انصاف کی بات نہ کریں نا سر پھر آپ راشن کی دکان کی بات کریں جائیں اور جا کے چیز خریدیں اس تائم کے حساب سے اس طرح نہ کریں نا لیکن یہ بھی تو ممکن ہے ہم ہمیں ایز ایک قوم اگر ہم ہی کھڑی ہو سکتے ہیں جناب دیکھیں اس طرح جو غلط تھا ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں ہمارا اس سے تو کوئی لیے نہیں سر میری بات نہیں تو پھر ان لوگوں کو ایسی خوفناک سزائیں دیں کہ وہ غلط فیصلے پھر نہ لکھیں اور نہ کریں ان کے غلط فیصلے لکھنے سے لوگوں کی تبدیلیں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں آگے نہیں ہونی نسلیں تباہ آتی ہیں آپ نے نواز شریف کو کہا یہ چور ہے بلیک ڈشنری کے تعد اس کو ہر قسم کی گالی سے اس کو انفیز کر دیا اس کے چور چور کے نعرے لگے اس کی نسلیں نے گالیاں سنی کیا آج کے فیصلے کے بعد جنہوں نے اس وقت عدالتوں نے ان کے گھر کے باہر جا کے ان کو گالیاں کے پوچھل لگا دیا کیا میرے دادا کے خلاف غلط فیصلہ ہوتا اور مجھے انصاف مل گیا تو جنہوں نے میرے دادا کو تختہ بار پر چڑھا کے فانسی دے دی تو میں آج ان کے گھر والوں کو جا کے ان کے آرڈر دینے والے کو نکال دوں اور فانسی پر چڑھوں مجھے اس کا رستہ تو آپ دیں گے نا مجھے کس طرح بتائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کر آپ نے کہہ رہے یہ یو یو کب تک ہوتا رہے گا کہ غلط فیصلہ پھر اس کو ٹھیک کر لیا ہے ٹیبل ٹینے چل رہی ہے ریکٹ کا نام چینج کر دیتے ہیں نیٹ چینج کر دیتے ہیں بال وہی ہے باری باری وہی دوسری سب سے امپورٹن اور آخری چیز ایک صاحب ہے مجھے قانون نہیں آتا مجھے آج کوئی بلالے تو میں قانون کی ای بی سیری آتا تل درائے میں ڈگنی نہ لوں یہ کیسے ہو سلتا ہے قانون دان جو ہے اس کو جہاز اولانا بھی آتا ہے اس کو فائنائنس بھی آتا ہے اس کو اکاؤنٹس بھی آتا ہے ٹی وی چلانے بھی آتا ہے اس کو ٹیکسیشن بھی آتا ہے اس کو فورن منسٹری کی بھی چیز چاہتا ہے اس کو ریکوڈک بھی آتا ہے کاروبار بھی آتا ہے ڈیم بھی آتا ہے اس سب کچھ ان کو آتا ہے اپنے کام کے لاؤے اس مول پر جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کو سب آتا ہے پھر آپ یہ کہیں کہ عدالتی لاٹی میری بحہنس پر چلتا ہے پولیٹیکل نظامی میری لاتی میری بحث پہ چلتا ہے پولیٹیکل نظامی میری لاتی میری بحث پہ تو آئینا یہ یو یو چل رہا ہے آخری کلوزنگ کر دیں یہ یو یو چل رہا ہے آج کے حالات کے مطابق ایک یو یو ہے جو ادھر آتا ہے پھر یو یو اس طرف چلے جاتا ہے کب تک ٹھیک کرنا میں یا نہیں ٹھیک کرنا میرا نہیں خیال ابھی کوئی مجھے تو کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آ رہی اس کو ٹھیک کرنے کی اگر آپ بنیادی چیز نہیں ٹھیک کریں گے الیکشنز ہی ٹھیک نہیں کریں گے الیکشنز بھی ویسے تو اب امیروں کا کھیل رہا گیا میرے جیسے لوگوں کا تو اب الیکشن کیا کیسے لڑیں گے سو ہمیں ساری جگہ پہ دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور جو عام آدمی جس کی وادہ صاحب بات کر رہے ہیں اس ملک کے میند کشتفکات اور عام غریب آدمی جو ہے ان کی بجلی کے بل نہیں دیا جا رہے ہیں اور اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہے نا آپ نے کس نے لاکر سائیوال کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ میں سے کوئی ذمہ داری نہیں لے گا لیکن ہم نے پاپلر پولٹکس کی جہاں بجلی کے بل اس وقت بڑھانے چاہیے تھے نہیں بڑھا ہے گیس مہنگی کرنی چاہیے تھی نہیں کی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن جیت لیں یہ فیصلے ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پھر آئی ایم ایم نے ڈنڈا اٹھایا کس نے تھر کول نہیں ہونے دیا کس نے گنجی نہیں لگنے دیا مجھے آپ پروگرام میں بریک لینی ہے بریک لیتنے ہوں بریک بات آپ